وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تمہیں یہ دیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدن زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے چوہر میں بیوی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی زدن زدہ غورت بھی اکڑ گئی ہے برد بھی اکڑا ہوا ہے تو اب ٹھیک ہے کیا کریں ہو تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے فَوَاسُوا حَكَمًا مِّنْ اَحْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَحْلِهَا تو ایک حکم مقرر کرو سالس لڑکے والوں میں سے شوہر والوں میں سے شوہر کے خاندان میں سے اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے اِن يُرِيدَ اِصْلَاحًا اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا لیکن ان يُرِيدَ میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقعتاً شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ معافقت ہو جائے ہوتا ایسا ہے کسی وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرہ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے وہ بھی چاہتا ہے کہ درست ہو جائے لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرہ ایسی پڑ گئی ہے مقتے میں آ پڑی ہے سکر دسترانہ بات کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو حکمین آ جائیں گے تو وہ بات کو گرہ کھولیں گے ایسا سے کچھ سنیں گے ایک ادھر سے سنیں گے کچھ اس کی وضاحت ہوگی ایک ادھر کی وضاحت ہوگی تو ہو جائے گا اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہو کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر سکتا ہے میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا یقین اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے